بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیوں میں ہوں محمد عاصف اور علم العداد سے ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر قدمت ہوں پیارے دوستو جس طرقے سے آپ بزریعہ جفر یا بزریعہ علم النجوم بزریعہ علم رمل اپنے سوالات کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر آدمی علم رمل علم النجوم اور علم جفر سے سوالات کے جواب معلوم نہیں کر سکتا بہت ہی مشکل طریقہ کار ہے اور مشکل علوم ہے یہ تو علم العداد ایک بہت ہی آسان علم ہے جس سے معمولی پڑھا لکھا انسان بھی رہن ہمائی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے کسی سوال کا جواب معلوم کر سکتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس میں مختلف سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے مختلف قواعدہ علم العداد میں اور تمام علم العداد میں زیادہ اب جد کمری ہی استعمال ہوتی ہے اسی سے عداد معلوم کر جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا قیدہ جس کی مدد سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ جو دواء استعمال کر رہے ہیں یا جو دواء آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو فائدہ دے گی یا نقصان تو یہ آپ علم العداد سے کس طرح معلوم کر سکتے ہیں یا آپ جس ڈاکٹر یا حکیم سے آپ اپنا علاج کروا رہے ہیں اس کی دواء سے آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں تو بذریع علم العداد آپ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ علم جفر میں تو آپ نے سوال کو لکھنا ہے اور اس کے حروف سے مستحصلہ حاصل کرنا ہے اور پھر ان حروف سے آپ کو جواب معلوم کرنا ہے اور ان حروف سے جواب بنانا ہر آدمی نہیں بنا سکتا اور بہت مشکل تلککار ہے تو علم العداد سے آپ کس طرح معلوم کرتے ہیں تو مثال کے طور پر آپ نے جو بھی سوال معلوم کرنا ہے کہ اس دواء سے فائدہ ہوگا یا نہیں تو سب سے پہلے آپ نے عدد مستحصلہ معلوم کرنا ہے اور اس کو تین پر تقسیم کرنا ہے اگر باقی ایک بچے تو فائدہ ہوگا دو بچے تو نہ فائدہ نہ نقصان اگر باقی تین بچے تو نقصان کا اعتمال ہے تو اب عدد مستحصلہ کس طریقے سے معلوم کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے سب سے پہلے سوال کو مکمل لکھنا ہے یعنی فلان بن فلان کو فلان دواء سے فائدہ ہوگا یا نہیں تو میں یہاں پہ مثال لکھتا ہوں ایک علیم عباس بن اکرا کو اس دواء سے فائدہ ہوگا یا نہیں یہ میں نے سوال لکھا ہے آپ نے سوال مکمل لکھنا ہے یہ سوال مکمل نہیں ہے یہ مثالی سوال ہے صرف سمجھانے کے لئے یعنی علیم عباس بن اکرا کو اس دواء یعنی جو دواء ہوگی اس کا نام لکھیں سے فائدہ ہوگا یا نہیں اگر ڈاکٹر کا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کا نام لکھیں سپیشلسٹ جو بھی ہے عقیم ہے تو عقیم کا جو مشہور اور یہ تخلص ہے اس کے ساتھ اس کو واضح کر کے لکھیں اس کے بعد آپ نے دن لکھنا ہے جو دن ہوگا یعنی دن جس دن یہ سوال کیا گیا ہے اس دن اتوار تھا اب اتوار کے دن جس وقت آپ یہ سوال کا جواب معلوم کر رہے ہیں اس وقت کے مطابق آپ نے ساتھ معلوم کرنی ہے یعنی کس ستارے کی ساتھ جل رہی ہے ساتھ معلوم کرنے کے لئے آپ اس ویڈیو کے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی اس کو دیکھ کر آپ بہت ہی آسانی سے کسی بھی وقت کی دن یا رات کی ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ یعنی اس وقت کون سے ستارے کی ساتھ ہے تو دن اور رات میں بارہ بارہ ساتھے ہوتی ہیں اور تطریب بار چلتی ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ آسانی سے معلوم کر سکیں گے تو ہم نے ساتھ معلوم کی تو ہمیں ملی مشتری کی ساتھ یعنی ستارہ مشتری کی ساتھ تھی اب بہت آسان طریقہ ہے کہ سب سے پہلے سوال کو آپ لکھیں الگ الگ روف میں یعنی این لام یہ میم الگ الگ روف میں لکھنے کے بعد آپ نیچے عداد لکھیں مثال این کے طور میں عدد جو ہیں وہ ستر ہیں لام کے تیس ہیں یہ کے دس ہیں اس طریقے سے اس عوجود کو آپ نے دیکھ کے ان حروف کے نیچے آپ نے عداد لکھنے ہیں ہم نے اس سوال کے عداد ملوم کیے تو ایک عزار تین اب ہم نے ملوم کرنے اعتوار کے عداد تو اعتوار کے عداد اسی اب جو سے ملوم دیں گے الف تے وو الف اور رے تو اس کے عداد ہم نے یہاں پہ معلوم کیے الف تے کے چار سو ہیں وو کے چھے الف کے ایک اور رے کے دو سو تو اس کے عداد بنے چھے سو آٹھ چھے سو آٹھ تو یہاں پہ ہم نے اس کے عداد لکھتی ہے چھے سو آٹھ اب مشتری اس کو بھی آپ نے یہاں پہ میم کے عدد یہاں پہ اس میں دیکھیں تو میم کے عدد ملیں گے چالیس شین کے تین سو ملیں گے تے کے چار سو اور رے کے دو سو اور یہ کے دس تو یہ چھے سو اسی بن گئے مشتری چھے سو اسی اب یہ عداد ملوم کرنے کے بعد ہم نے عدد مستحصلہ ملوم کرنا ہے ان تمام عداد کو ہم جمع کریں گے تو ہمارا عدد مستحصلہ یہ بنے گا چھے سو اسی چھے سو آٹھ جمع ایک ہزار تین تو یہ بن گئے دو ہزار دو سو اکانوے دو ہزار دو سو ایک آنوے یہ ہمارا عدد مستحصلہ ہے دو ہزار دو سو اکانوے یہاں پہ اگر کوئی عداد ملوم کرنے میں غلطی ہو جائے تو آپ نے یہ محسوس نہیں کرنا میں صرف مثال میں سمجھا رہا ہوں آپ بہت ہی باریکی سے آرام سے نروکوالاگ لگ لکھیں اور پھر اس عبجد سے عدد معلوم کریں یہ عبجد جو ہے ایک اکارت کے نیچے اس کے عداد دیکھ کر لکھتے جائیں اور بعد میں جمع کر لیں تو یہاں ہم نے مثال پیش کی ہے تو عدد مستحصلہ مارا دو ہزار دو سو اکانوے اب تقسیم کرنا ہے ہم نے تین پر تقسیم تین عدد مستحصلہ کو تین پر تقسیم کرو اب ہم نے عدد مستحصلہ ملوم کر لیا اور تین پر تقسیم کیا تو تین پر تقسیم کرنے سے ہمیں کیا مزتہ دیکھتے ہیں دو ہزار دو سو اکانوے تقسیم تین تو یہ پورا پورا تقسیم نہیں ہوا دیکھتے ہیں کیا بچتا ہے دو باقی بچے دو دو باقی بچا اب ہم کلیہ میں دیکھتے ہیں کہ دو بچے تو کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں عدد مستحصلہ کو تین پر تقسیم کرنے سے اگر ایک بچے تو فیدہ ہو دو بچے تو نہ فیدہ نہ نقصان تو اب ہمیں یہ جواب ملا ہے کہ علیم عباس کو اس طوا سے نہ فیدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا اسی طریقے سے آپ ڈاکٹر کے بارے میں حکیم کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں سوال کو مکمل لکھیں ماں والدہ کے ساتھ لکھیں دن لکھیں اور اس وقت کی ساتھ معلوم کریں عداد معلوم کرنے کے لیے آپ اس عبجد کو یوز کریں اور ساتھ معلوم کرنے کا جو ویڈیو ہے اس کا اوپر آئی بٹن میں ویڈیو میں نے دے دی ہے آپ اس کو کلک کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یا ویڈیو کے اینڈ سکرین پر بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ علم العداد کے ذریعے آپ اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ علم العداد کے حوالے سے کچھ آسان آسان جو فرمولے ہیں جو مجھے کتابوں کے مطالعے سے اچھے لگے تو میں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا کچھ وقت کی مصروفیت کی وجہ سے اپنے کام کا مقاج کی وجہ سے جو ہے میں ویڈیو نہیں بنا پاتا تو انشاءاللہ آپ سب دوست میرے حق میں دعا کیجئے گا اللہ پاک آپ کو اس علم سے مصطفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر علم العداد کا ایک دچسپ قیدہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے آمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد